دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں اور یہ مسئلہ ہے بالوں کی کمزوری، بالوں کا گرنا ہر گھر میں دو سے تین افراد بالوں کے مسائل کا شکار ہیں اور یہ مسائل مرد و خواتین دونوں کے ساتھ ہی پیش آ رہے ہیں عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بھی نہا کر نکلتے ہیں اور اپنا سر تولیے سے صاف کرتے ہیں تو اچھی خاصی مقدار میں بال جھڑ کر چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور گھروں میں خاتین جب بھی کنگا کرتی ہیں تو وہ ٹوٹتے ہوئے بالوں سے بھر جاتا ہے جو کہ پریشانی کی بات ہے اس طرح تو سارے بال ہی جھڑ جائیں گے اور مستقل گنجے پن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگوں کے بال بہت پتلے ہو جاتے ہیں بال لمبے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بہت تھوڑے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے بال بہت روکے ہوتے ہیں بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے خشکی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ بالوں سے جھڑتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کے شولڈرز پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام مسائل کے لیے ہم نے ایک ہیر آئل تیار کیا ہے جو کہ بالوں کے ہر طرح کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی تحفے سے کم نہیں ہے ہمارا تیار کردہ یہ ہیر آئل آپ کو صرف ایک ہفتے میں ہی ریزلٹس ثابت کرے گا ہمارے ہیر آئل کے استعمال سے نہ صرف بال گرنا بند ہوں گے بلکہ بال صحت مند اور موٹے بھی ہوں گے روکھے بال بالکل چمکدار صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم اپنے ہیر آئل کی بہت خاص ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں یہ ہیر آئل آپ زیادہ اور کم مقدار میں اپنی ضرورت کی حساب سے تیار کر سکتے ہیں ہم نے یہ ہیر آئل زیادہ مقدار میں بنایا ہے کیونکہ ہمارا تیار کردہ ہیر آئل پورے پاکستان میں بھیجا جاتا ہے لہٰذا آپ اس ریمیڈی کو کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں دوستو ہم نے اس ہیر آئل کو تیار کرنے کے لیے جن جڑی موٹیوں کا استعمال کیا ہے وہ بارہ سے تیرہ ہیں اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان اجزاء کا مختصر سا تعرف آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس ہیر آئل کی افاتیت کا صحیح سے اندازہ ہو سکیں تو چلیے جانتے ہیں ان اجزاء کی افاتیت کیا ہے دوستو اس ہیر آئل میں ہم نے مہندی کے پتوں کا استعمال کیا ہے اور مہندی آپ کے بالوں کے لیے ایک بہترین کنڈیشنر کا کام کرتی ہے اس کے بعد ہم نے اس تیل میں بال چھڑ کا استعمال کیا ہے جو کہ بالوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس جڑی بوٹی کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بال چھڑ یعنی جھڑتے ہوئے بال اس کے بعد ہم نے اس میں کڑی پتہ کا استعمال کیا ہے یہ بھی بالوں کی گروت کرتا ہے اور پھر ہم نے اس میں بہیڑوں کا استعمال کیا ہے بہیڑا بھی بالوں کے لیے بہت شاندار چیز ہے اس کے بعد ہم نے اس میں میتھی دانا کا استعمال کیا ہے اور میتھی دانا باریک والا استعمال کرنا ہے بہترے دانا استعمال نہیں کرنے اس کے بعد ہم نے اس میں لانگ کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ اس تیل میں حریڑ زرد کا بھی استعمال کیا گیا ہے ہریڑ بھی بالوں کے لیے فائدہ کرتی ہے پھر ہم نے اس میں رتن جود کا استعمال بھی کیا ہے یہ جڑی بوٹی بھی بالوں کی چمک کو بہت زیادہ بڑھانے کا کام کرتی ہے اس کے بعد ہم نے اس ہیر آئل میں ریٹھوں کا استعمال بھی کیا ہے اور سکہ کائی کا استعمال بھی کیا ہے عاملوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ تینوں اجزاء عاملہ ریٹھا اور سکہ کائی زمانہ قدیم سے بالوں کے لیے استعمال ہوتے آ رہے ہیں اور آملہ ریٹھا سکاکائی کا لگ بگ ہر دوسرے گھر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس ہیر آئل میں کلونجی کا استعمال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ بھی بالوں کو صحت مند کرتی ہے یہ تھی وہ کچھ جڑی بوٹیاں ان کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ہیر آئل کو تیار کرنے کے لیے کون کون سے تیل استعمال کیے ہیں دوستو ہم نے اس میں تیلوں کا تیل کا استعمال کیا ہے ناریل کے تیل کا استعمال کیا ہے اور خالص سرسوں کا تیل بھی استعمال کیا ہے ان تیلوں کے علاوہ اس میں ہم نے چکندر کا استعمال کیا ہے چکندر گنج بن کو دور کرنے کے لیے کمال کی چیز ہے اگر آپ چکندر کے پیس کاٹ کر بالوں پر اگڑتے ہیں تو بال ٹوڑنا بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک کا استعمال بھی کیا ہے اور بالکل تازہ قسم کی ادرک کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سبز دھنیا کا استعمال بھی کیا ہے سبز دھنیا بھی بالوں کو صحت مند بناتا ہے اور اس ہیئر آئل کو خوشبودار بھی بناتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس ہیئر آئل میں ایلو ویرا کا استعمال کیا ہے جسے ہم عرف عام میں گوار گندل بھی کہتے ہیں دوستو ایلو ویرا کو بہت سارے بیوٹی پروڈکٹس ہیئر آئل اور شیمپوز میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھے وہ سارے اجزاء جو ہم نے اس ہیئر آئل میں استعمال کیے ہیں آپ اس ہیئر آئل کو خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور ہم سے بھی تیار شدہ ہیئر آئل کیش آن ڈیلیوری کے ذریعے منگوا سکتے ہیں آرڈر کرنے کے لیے آپ سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر کال کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو اس ہیئر آئل کو بنانے کا طریقہ بتانے لگے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کر پائیں دوستو اس تیل کو بنانے کے لیے ہمیں ایک بڑا پتیلہ لینا ہوگا اور وہ تمام جڑی بوٹیاں لینی ہوگی جو اس تیل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے اور ان اجزاء کی مقدار یعنی وزن کی پوری تفصیل آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی ایک پتیلہ لے کر آپ اس میں سات سے آٹھ کلو پانی ڈال لیں اور پھر اس میں مہندی کے پتے شامل کر لیں اس کے بعد اس میں بالچھڑ بھی شامل کر دیں بالچھڑ بالوں کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس میں لانگ شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں کڑی پتہ بھی شامل کر لیں گے خیال رکھیں کہ آگ کا فلیم آپ کا ہائی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس میں میتھی دانا شامل کریں گے اور میتھی دانا باریک والا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں بہیڑا شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ریٹھے شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہریڈ بھی شامل کر لیں گے اس کے بعد اس پانی میں رتن جوت شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں سکہ کائی بھی شامل کریں گے ان چیزوں کے بعد آپ اس میں آملہ شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ اس میں آملہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے کلونجی شامل کر لینی ہے دوستو تمام اجزاء کو اچھی طرح سے پانی میں مکس کر کے تقریباً تیس سے چالیس منٹ اس پانی کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں پانی کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے بھاپ نکلنا شروع ہو جائے تیسے چالیس منٹ پکانے کے بعد آپ نے ان تمام اجزاء کو دس سے بارہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوستو آپ اس ہیر آئل کو گھر پر منگوانے کے لیے ہمارے دیئے گئے ورسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک بڑے پتیلے میں کوئی جالی یا کپڑا رکھ کر اس میں پانی کو تمام اجزاء کے ساتھ ڈال دیں اور پھر آپ نے ایک اور بڑا پتیلہ لینا ہے اور اس میں پندرہ کلو پانی شامل کر دینا ہے تاکہ تمام جڑی بیوٹیوں کا ارک اچھے سے نکل کر پانی میں شامل ہو جائے اب آپ نے اس پانی کو مزید دو سے دھائی گھنٹے تیز آگ پر پکانا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد اب ہم نے اس میں تیلوں کا تیل پانچ لٹر شامل کر دینا ہے یہ تیل بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ناریل کا تیل دو لٹر شامل کرنا ہے یہ تیل بھی بالوں کو نرم اور ملائم اور سلکی بناتا ہے اس آمیزے کو تین گھنٹے تیز آگ پر پکانا ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں تین گھنٹے کے بعد جی تو دوستو تین گھنٹے گزر چکے ہیں اب ہم نے ان تمام جڑی بوٹیوں کو نکال لینا ہے اور اس جالی کو کسی پلیٹ میں رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سے سارا ارک نکل کر پلیٹ میں آ جائے یہاں پر اب آپ نے اس میں پانچ لیٹر سرسوں کا خالص تیل شامل کرنا ہے اس نسخہ میں ٹوٹل تیل بارہ کلو شامل کیا گیا ہے اب آپ نے سارے تیل کو ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس بات کی تسلی کر لیں کہ تیل میں جڑی بوٹیوں کے اجزاء نہ ہو سب اجزاء کو اچھی طرح سے نکال دینا ہے کیونکہ باریک اجزاء جل جاتے ہیں اور پھر تیل میں ناگوار سی بھو آنے لگتی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں چار کلو گوار گندل شامل کرنا ہے یعنی ایلو ویرا شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک کلو سب دھنیا کاٹ کر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکندر یعنی بیٹ روٹ ایک کلو شامل کر دینا ہے یہ بھی بالوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک آدھا کلو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شامل کر دینا ہے ان اجزاء کو ڈالنے کے بعد چھنی سے جو تیل نکل کر تھال میں آ چکا ہے اس کو بھی آپ نے شامل کر لینا ہے اب آپ نے اس تیل کو مزید تین گھنٹے ہائی فلیم پر پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے تیل میں شامل تمام اجزاء کو باہر نکال دینا ہے اور ان اجزاء کو بھی اسی جالی میں ڈال دینا ہے تاکہ ان سے بھی سارا تیل نکل آئے اس تیل کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا سارا پانی خوشک نہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ نے تیل پر سے سارا میل بھی اتارتے رہنا ہے تین سے چار گھنٹے پکانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیل پر پیلے رنگے ببلز آنے لگیں گے اب آپ نے چولہ بند کر دینا ہے جب تیل تھنڈا ہو جائے گا تو یہ جھاگ جم کر کٹھی ہو جائے گی پھر آپ نے اس سارے جھاگ کو بھی اتار لینا ہے اور اس تیل کو بوتلوں میں بھر کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ خود اس تیل کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ہم سے تیار شدہ آئل منگوا سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیڑھ سو ایمل اور ڈھائی سو ایمل کی پیکنگ دستیاب ہے